بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مزدد الحرام کے انتظامیہ نے کہا ہے کہ زائرین کی اضافے کی تعداد کے استقبال کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے کہا ہے کہ آج جمرہ سے پیر تک کے مزدد الحرام کے زائرین کی تعداد میں اضافہ متوقع ہے واضح رہے کہ تمام اسکولوں میں طویل ہفتے اور تاطلہ جمرہ سے پیر تک کے ہوگی حرمین انتظامیہ کے تحت بھیر کو کنٹرول کرنے والے کمیٹے کے سربراہہ اسامہ منصور الجاہلی نے کہا ہے کہ اسکولوں تاطلہ کے دنوں میں زائرین کی تعداد میں اضافے کیلئے مزید مسلوک کھولے گئے ہیں مطاف اور مسائے میں بھی اضافہ ٹریک موجود کیا گیا ہے جبکہ صفائے کے عملی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انتظامیہ نے زائرین کے خدمات کے لیے پانسو کارکنوں کا اضافہ کیا گیا ہے انہوں نے زائرین سے اپیل کی ہے کہ مزید الحرام میں ایسو پیس کا خیال رکھنا ضروری ہے سعودی عرب کے جدہ مینسپالٹی کے تفتیشی ٹیموں نے جدہ کے قدیم تاریخی علاقے البلدیہ میں غیر قانونی قوانچا فروشی کے خلاف کارروہ ہی کی ہے عربی روزنامہ المدینہ نے بلدیہ کے زاریہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ بلد کے تاریخی علاقے میں قوانچا فروشی کے قصرت سے دکانداروں کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا البلدیہ کے ٹیموں نے غیر قانونی طور پر قوانچا پر سبزیا اور پھل کا فروغ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤنگ کرتے ہوئے دو ہزا آٹھ سو کلو گرام سے زیادہ سبزیا اور فروڈ زبط کر لیے ہیں تاریخی علاقے کے البلدیہ کی نگران کا کہنا تھا کہ قوانچا فروشی کے غیر قانونی طور پر سڑک پر اشایہ فروغ کرنے سے علاقے کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے جبکہ قوانچا فروشی غیر مویا اشایہ بھی فروغ کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کریے شیئر کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ایسے ہی لیٹس نیوز کے لیے تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ